جب حضرت عیسیٰ المسیح یروشلم کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو ہر جگہ آپ کا ایک بڑی بھیر سے واسطہ پڑا لوگ آپ سے کہتے تھے کہ ہمیں راہ نجات دکھائیں اور ہمیں جنت الفردوس سے متعلق مزید بتائیں یہ ضرور کوئی نبی ہے مالک مجھے بتا لیجئے لوگ حضرت عیسیٰ المسیح کو خداوند کے طور پر تسلیم کرنے لگے علیہ میں ایک محصول لینے والے شخص زکائی کو آپ کے دیدار کا اتنا شوق تھا کہ ایک درخت پر چڑ گیا تاکہ حضرت عیسیٰ المسیح کا دیدار کر سکے زکائی نیچے آؤ آج میں تمہارا ہی مہمان ہوں میرے گھر؟ اس کے گھر میں کون جانا پسند کرے گا؟ زکائی حضرت عیسیٰ المسیح کو کیسے جانتا ہے؟ سنیے میں اپنے مال کا آدھا حصہ غربہ کو دیتا ہوں اور اگر کسی کا ناحق لے لیا تو چار گناہ واپس دیتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ محصول لینے والا شخص کیسے واپس لوٹا ہے؟ ناممپن ہے آج زکائی کے گھر میں نجات آئی ہے کیونکہ یہ شخص بھی اولاد ابراہیم میں سے ہے اور مسیحہ گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے